یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور نے تیس میں دوہزار بائس کو نیشنل سینٹر آف آن لین ایڈوکیشن پاکستان کے طور پر پارٹنر یونیورسٹیز کے ساتھ مفاہمتی عداشت پر دستخط کرنے کی تقریب کا انقاط کیا تاکہ باہمی تاون سے آلہ تعلیمی نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی اور قومی سطح پر آن لین ٹیچنگ اور لننگ کو فروغ دیا جا سکے یونیورسٹی لاہور اور یونیسکو آئی سی ایچی آئی کی قیادت میں یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا لمحہ ہے جہاں پاکستانی ہائر ایڈوکیشن انسیٹیوٹس نے یونیورسٹیز کے مرکز کے ساتھ معاہدوں پر دستخط کیے تاکہ پاکستان میں آلہ تعلیمی نظام کی ڈیجیٹل تبدیلی کے لیے مل کر کام کیا جا سکے تقریب کا آغاز وائس چانسلر یو ای ٹی ڈاکٹر سید منصور سرور اور چیف آف آئی آئی اوئی منجمنٹ سینٹر مسٹر لیو فینگ کے ابتدائی کلمات سے ہوا چیف آف ایشیا پیسیفک پرگرام آفیس لی فین اور ڈیریکٹر کیکس ڈاکٹر وکار محمود نے یو ای ٹی لاہور میں واقع آئی آئی اوئی نیشنل سینٹر پاکستان کا تعرف کروایا اور مستقبل میں ہونے والی تقریبات کے بارے میں آگاہ کیا مفاہمدی عداشت پر دستخط کی تقریب آئی آئی اوئی نیشنل سینٹر پاکستان اور پارٹنر ہائر ایڈوکیشن انسٹیوٹس کے درمیان منعقد ہوئی وائس چانسلر لاہور کالیج فور ویمن یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا پریزیڈنٹ محمد علی جنہ یونیورسٹی کراچی پروفیسر ڈاکٹر زبیر شیخ ایسسٹنٹ پروفیسر یونیورسٹی آف ایڈوکیشن لاہور ڈاکٹر آئیشہ محمود نے اپنے اپنے اداروں کی نمائندگی کرتے ہوئے مفاہمدی عداشت پر دستخط کیے تقریب کے اختتام پر آئی آئی اوئی کورس ویر کمپیٹیشن کی تقسیم سنات کی تقریب بھی منعقد ہوئی یونیورسٹی آف ایڈوکیشن کی سادیا نواز اور ڈاکٹر آئیشہ محمود نے پہلی پوزیشن حاصل کی جبکہ یو ای ٹی لاہور کے ڈاکٹر امیر احمد اور ڈاکٹر سید محمد علی قازمی نے دوسری پوزیشن حاصل کی تقریب میں وائس چانسلر یونیورسٹی آف انجنرنگ ان ٹیکنالوجی لاہور پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور چیف آف آئی آئی اوئی مینجمنٹ سینٹر مسٹر لیو فینگ چیف آف ایشیائی پیسیفک پرگرام آفیس مسٹر لی فین پرگرام سپیشلسٹ حسن عدیل ڈائریکٹر الخوارزمی انسیٹیوٹ آف کمپیوٹر سائنس یو ای ٹی لاہور پروفیسر ڈاکٹر وکار محمود یو ای ٹی کے تمام دینز اور پارٹی انیورسٹیز کے نمائندگان نے شرکت کی